باب بائیس اے بھائیوں اور بزرگوں میرا عوض سنو جو اب تم سے بیان کرتا ہوں جب انہوں نے سنا کہ ہم سے عبرانی زبان میں بولتا ہے تو اور بھی چپ چاپ ہو گئے پس اس نے کہا میں یہودی ہوں اور کلکیا کے شہر ترتوس میں پیدا ہوا مگر میری تربیت اس شہر میں گملی ایل کے قدموں میں ہوئی اور میں نے باپ دادا کی شریعت کی خاص پابندی کی کالیم پائی اور خدا کی راہ میں ایسا سرگرم تھا جیسے تم سب آج کے دن ہو چنانچہ میں نے مردوں اور عورتوں کو باند باند کر اور قید خانہ میں ڈال ڈال کر مسیحی طریق والوں کو یہاں تک ستایا کی مروا بھی ڈالا چنانچہ سردار کہین اور سب بزرگ میرے گواہ ہیں کہ ان سے میں بھائیوں کے نام خط لے کر دمشق کو روانہ ہوا تاکہ جتنے وہاں ہوں انہیں بھی بات کر جیورسلم میں سزا دلانے کو لاؤں جب میں سفر کرتا کرتا دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ دو پہر کے قریب ایک آئیک ایک بڑا نور آسمان سے میرے گردہ گرد آچمکا اور میں زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساول اے ساول تو مجھے کیوں ستاتا ہے میں نے جواب دیا کہ اے خداون تو کون ہے اس نے مجھ سے کہا میں عیسو ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے اور میرے ساتھیوں نے نور تو دیکھا لیکن جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی میں نے کہا اے خداون میں کیا کروں خداون نے مجھ سے کہا اٹھ کر دمشق میں جا جو کچھ تیرے کرنے کے لئے مقرر ہوا ہے وہاں تُس سے سب کہا جائے گا جب مجھے اس نور کے جلال کے سبب سے کچھ دکھائی نہ دیا تو میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دمشق میں لے گئے اور ہنیا نام ایک شخص جو شریعت کے معافق دیندار اور وہاں کے سب رہنے والے یہودیوں کے نزدیک نیک نام تھا میرے پاس آیا اور کھڑے ہو کر مجھ سے کہا بھائی ساول پھر بینا ہو اسی گھڑی بینا ہو کر میں نے اس کو دیکھا اس نے کہا ہمارے باپ دادا کے خدا نے تجھ کو اس لئے مقرر کیا ہے کہ تُو اس کی مرضی کو جانے اور اس راست باز کو دیکھے اور اس کے موں کی آواز سنے کیونکہ تُو اس کی طرف سے سب آدمیوں کے سامنے ان باتوں کا گواہ ہوگا جو تُو نے دیکھی اور سنی ہیں اب کیوں دیور کرتا ہے اٹھ ببتیزمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال جب میں پھر ایرسلم میں آ کر حیکل میں دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ میں بے خود ہو گیا اور اس کو دیکھا کہ مجھ سے کہتا ہے جلدی کر اور فوراں ایرسلم میں سے نکل جا کیونکہ وہ میرے حق میں تیری گواہیں قبول نہ کریں گے میں نے کہا اے خداون وہ خود جانتے ہیں کہ جو تجھ پر ایمان لائے میں ان کو قید کراتا اور جا بجائے عبادت خانوں میں پٹواتا تھا اور جب تیرے شہید استفنس کا خون بہایا جاتا تھا تو میں بھی وہاں کھڑا تھا اور اس کے قتل پر راضی تھا اور اس کے قاتلوں کے کپڑوں کی حفاظت کرتا تھا اس نے مجھ سے کہا جا میں تجھے غیر قوموں کے پاس دور دور بھیجوں گا وہ اس بات تک تو اس کی سنتے رہے پھر بلند آواز سے چلائے کہ ایسے سخص کو زمین پر سے فنا کر دے اس کا زندہ رہنا مناسب نہیں جب وہ چلاتے اور اپنے کپڑے پھیکتے اور خاک اڑاتے تھے تو پلٹن کے سردار نے حکم دے کر کہا کہ اسے قلعہ میں لے جاؤ اور کوڑے مار کر اس کا اظہار لو تاکہ مجھے معلوم ہو کہ وہ کس سبب سے اس کی مخالفت میں یوں چلاتے ہیں جب انہوں نے اسے تصموں سے بات لیا تو پولوس نے اس صبیدار سے جو پاس کھڑا تھا کہا کیا تمہیں روا ہے کہ ایک رومی آدمی کے کوڑے مروا اور وہ بھی قصور ثابت کیے بغیر صبیدار یہ سن کر پلٹن کے سردار کے پاس گیا اور اسے خبر دے کر کہا تو کیا کرتا ہے یہ تو رومی آدمی ہے پلٹن کے سردار نے اس کے پاس آ کر کہا مجھے بتاتو کیا تو رومی ہے اس نے کہا ہاں پلٹن کے سردار نے جواب دیا کہ میں نے بڑی رقم دے کر رومی ہونے کا رتبہ حاصل کیا پولوس نے کہا میں تو پیدائیسی ہوں پس جو اس کا اظہار لینے کو تھے فوراں اس سے الگ ہو گئے اور پلٹن کا سردار بھی یہ معلوم کر کے ڈر گیا کہ جس کو میں نے بادہ ہے وہ رومی ہے صبح کو یہ حقیقت معلوم کرنے کے ارادہ سے کہ یہودی اس پر کیا الزام لگاتے ہیں اس نے اس کو کھول دیا اور سردار کاہین اور سب صدر عدالت والوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور پولوس کو نیچے لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا موسیقی موسیقی